بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے بچو یہ بات ہو رہی ہے پی ایم سی نے میڈیکل کے بچوں کے انٹری ٹیسٹ کے اندر ایک نیا ٹاپک انٹروڈیوز کروا دیا ہوا ہے ایک نیا سسٹم جو لانچ کر دیا ہوا ہے جس کا نام ہے ہمارے پاس لوجیکل ریزننگ تو بچو لوجیکل ریزننگ کے حوالے سے یہاں سے اگر میں بات کو لے کر آگے چلوں تو دیئر سرنس یہاں سے آگے میرے پاس جس لیبس ہے وہ این ایم ڈی کیٹ اس کی بات کر رہا ہوں یہ ایم ڈی کیٹ کے جو بچے ہیں جو میڈیکل کے ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں ان کے لئے یہ بہت امپورٹن لیکچر ہونے جا رہا ہے یہ بہت امپورٹن بات ہونے جا رہی ہے اس کے بعد بچو اس میں ہم نے این ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو لوجیکل ریزننگ کا ٹاپک ہے اس سے انٹرڈکشن لینا ہے اس کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ کو تو یہاں سے آگے نیکس بچو میرا نام آپ کو بتا دیا کہ میرا نام خرم شہدار سیال ہے اور دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس اس نے این ایم ڈی کیٹ کے سلیبس کے اندر کون کون سے ٹاپک ہمارے پاس انوالو ہیں اور کس کس طریقے سے ہم نے اس کی پلیننگ کرنی ہے کس طریقے سے ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے تو عزیز طلبہ و طلبہ یہاں پہ میرے پاس جو ٹاپکس آف لوجیکل ریزننگ ہیں ان کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے ملٹی میسمیٹکس کا جو چینل آپ دیکھ رہے ہیں اس چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل کے آئیکن کو پرس کر کے آل نوٹیفکیشنز آن کر لینے ہیں تاکہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ ایز ایٹس چلتا رہے تو عزیز طلبہ و طلبہ یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹاپکس آف لوجیکل ریزننگ کے اندر جو پہلا ٹاپک ہے جو پی ایم سی نے دیا ہے آپ لوگوں کو وہ ہے ہمارے پاس نمبر الفیٹک اینڈ سیمبل سیکوئنسز یعنی نمبر سیکوئنس ہے الفیٹک سیکوئنس ہے اور سیمبل سیکوئنس ہے جو آپ کو گیون ہوگا تو ان چیزوں کو آپ نے بچوز ذرا غور سے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے لوجیکل ڈیڈیکشنز کا ٹاپک ہے بچو لوجیکل ڈیڈیکشنز کیا ہے یہ خود سے ایک بہت زبردست قسم کا ٹاپک ہے اور اس کے بعد بچو لوجیکل پرابلم ہے تو اب آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک بات اور بھی ذرا ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پہ پہلے ٹاپک جو آپ نے دیکھا ہے اس کے اندر بچو ہمارے پاس تھری ٹاپک جو ہیں وہ انوالو ہیں لوجیکل ڈیڈیکشن کے اندر صرف ایک ٹاپک انوالو ہے اور اسی طریقے سے جو لوجیکل پرابلمز ہیں اس کے اندر تین ٹائپس ہیں تین ٹاپکس ہیں وہ اس کے اندر انوالو ہیں تو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کاز این ایفیکٹ یہ سمپل ایک بہت زبردستہ ٹاپک ہے اس کو آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے کوئس آف ایکشن کوئس آف ایکشن یہ خود اپسیلف ایک ٹاپک ہے بہت اچھا ٹاپک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے کریٹیکل تینکنگ تو بچھو کریٹیکل تینکنگ کے حوالے سے اگر میں آپ سے مقبات کروں تو اس کریٹیکل تینکنگ کے اندر تین بہت زبردست جاندار قسم کے ٹاپک ہیں تو ڈیر سرمز اب اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس یہ سیون ایٹ نائن اور ٹوال ٹوٹل ٹاپکس بچھو آپ کے پاس جو ہے اس کے اندر کتنے ہیں ٹوال ٹاپکس بچھو آپ کے پاس ہیں جی ٹوال جی جناب کتنے ٹاپکس ہیں جی آپ کے پاس ٹوال ٹاپکس ہیں جن کے اوپر ہم نے کیا کرنی ہے بات کرنی ہے اچھا آپ یہ ٹوال ٹاپکس آپ نے کور کرنے ہیں دیکھیں دی ایم سی نے آپ کو چھے ٹاپک دیئے ہیں لیکن ایکچولی یہ ٹاپکس چھے نہیں ہے بلکہ یہ ٹاپکس کتنے ہیں ہمارے پاس 12 ٹاپکس ہیں تو میرے بچوں اب آپ لوگوں نے یہ ٹاپکس کیسے کور کرنے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان ٹاپکس کے لئے آپ کو لیکچر لینے پڑھیں گے اور لیکچر کے حوالے سے میرا یہ چینل آپ کے سامنے موجود ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چینلوں کے لاجیکل ریزننگ جو ہے اس کو پہلے آرمی کے ٹیسٹوں میں پی ایم اپنے سی ایس ایس کے پیپرز میں اور جتنے بھی پی ایم ایس کے پیپرز میں جتنے بھی کمپیٹیٹیو ایگزیمز تھے اس کے اندر یہ ڈالا گیا تھا اور میں پچھلے الحمدللہ دس بارہ سال سے اس ٹاپک کو باقائدگی سے پڑھا رہا ہوں تو اس لئے الحمدللہ میری اس ٹاپک پر بہت اچھی کمال ہے اور بہت اچھے طریقے سے میں ان آئیڈیاز کو الحمدللہ ایکسپلین کرتا ہوں میرے لیکچر لیں گے تو آپ کو اندرازہ ہو جائے گا تو دیئر سرنس اب بات آتی ہے کہ آپ کو یہ لیکچرز ملیں گے کیسے تو پچھو یہ میں نے ان ٹوالو ٹاپکس کے اوپر ٹوالو لیکچرز بنائے ہوئے ہیں ٹوالو لیکچرز کے بعد میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فائیو ٹیسٹ آپ سے کنڈکٹ کرواؤں اور ان فائیو ٹیسٹ کی جو ڈسکشن ہے وہ اس کے لیکچر بھی آپ کو ڈیلیور کروں تو اس کے لئے پھر یہ ضروری ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ افیلییٹ ہوں اور میرے ساتھ لنک کریں تاکہ آپ کو یہ بارہ ٹاپکس میں پوری تفصیل سے پوری ڈیٹیل سے پڑھاؤں آپ پاکستان کے جس مرضی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس سے کوئی غرض نہیں پڑھ کرتا تو آپ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے میرے ساتھ تعلق رکھیں گے یہ میرا اوپر میرے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر میرے اوپر فون نمبر لکھا ہوا ہے آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس چینل کے ذریعے سے آپ کو لیکچرز کیسے محصول ہو سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ پھر میرے ساتھ رابطے میں رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ سلسل چلتا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئیے ہوگی کہ یہ چھے ٹاپکس ان کے اندر ٹولو ایکچولی ٹاپکس ہیں سب ٹاپکس ملا کر اور پھر اس کے بعد ٹولو لیکچرز ہوں گے ان ٹاپکس کے اوپر فائیو ٹیسٹ ہوں گے فائیو ٹیسٹوں کی ڈسکشنز ہوں گی اور انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی دوں گا کہ اگر آپ میرے یہ لیکچر لے لیتے ہیں اور یہ ٹیسٹ آپ کو اٹمٹ کر لیتے ہیں اور یہ ان کی ڈسکشنز لے لیتے ہیں تو نوڑ آؤٹ کہ آپ کے پی ایم سی کے در جو دس نمبر کا پورشن ہے وہ دس نمبر جو آپ کو ایک ڈسٹنکشن دیں گے جو آپ کو مدیکل ٹیسٹ کو کلیئر کروانے میں آپ کی ہلپ کریں گے ہلپ آؤٹ کریں گے وہ انشاءاللہ دس نمبر آپ کی تہینی جانے کے ان دس نمبر کی گرنٹی پرپریشن ہو جائے گی آپ کی وہ پورے دس نمبر آپ انشاءاللہ اچیو کریں گے تو انشاءاللہ پچھو نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی آپ کے رابطے کے بعد تو آپ انشاءاللہ رابطہ کریں گے اس کے بعد فردہ ڈسکشن کر کے آپ کو ان لیکچرز کا جو سلسلہ ہے وہ مل جائے گا تب تک کے لئے آپ مجھے اجازت دیں گے اللہ حافظ